وزیراعظم پاکستان عمران خان نے میاوالی میں تقریب سے خطاب کیا کہا نواز شریف کی رپورٹ میں پندرہ بیماریاں بتائی گئیں بتایا گیا مریض مر جائے گا پاکستان میں علاج ممکن نہیں نواز شریف لندن کی ہوا سے ٹھیک ہو گئے یا جہاز دیکھ کر وزیراعظم کی ایک بار پھر نواز شریف پر تنقید کہا شریف قاندان کے بچے آٹھ حرب کے پلات میں رہتے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آیا سارے بیروزگار کنٹینر پر جمع ہوئے مولانا کے ہوتے یہودی کو سازش کی ضرورت نہیں مزید بولے میں کرسی بچانے نہیں تبدیلی کے لیے آیا ہوں تبدیلی لانے کے لیے تبدیلی مخالف مافیا کو شکست دینا ہوگی اگر ڈیل کروں گا تو یہ اس ملک کی سب سے بڑی غداری ہوگی جب میں نے نواز شریف کو جہاز پر چڑھتے دیکھا تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ دی اب میں نے جب ڈاکٹر کی رپورٹ اپنے سامنے تھی تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے رپورٹ نے کوئی بیماریاں پندرہ تو بیماریاں بتا دی ہارٹ بھی برا ہے کڈنی بھی بری ہے ڈائپیٹیز بھی ہیں پتہ نہیں اور بھی کیا ہے اور پھر پلیٹلٹس یہ بھی ہم نے نئی چیز سکی دی پلیٹلٹس پلیٹلٹس بھی بری ہیں تو ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا تو علاج پاکستان ہوئی نہیں سکتا اور اگر اگر یہ باہر نہ گیا تو کسی ٹائم پہ جا سکتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ جہاز دے کے مریض ایک دم ٹھیک ہو گیا یا وہ لندن کی ہوا لگی تو ٹھیک ہو گیا فضل رمان سے پوچھ دو تمہارے ہوتے ہوئے یودیوں کا سازش کرنے کی ضرورت کیا پڑی ہے جھوٹ بول کے لوگوں کو لے کے آیا ادھر سے جو باقی بیروزگار تھے اور انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے ایسی تقریرے کی دل سے تقریرے نکل رہی تھی لیکن اس کا صرف ایک مفہوم تھا کہ کسی طرح جس طرح ہم مک مکا کر کے سارے ملکیں ملک کو لوٹتے تھے پھر وہ وقت آ جائے جب تک میرے میں اللہ نے زندگی دی ہے کبھی میں اتنی بڑی غداری کروں گا کہ اگر میں ان کو کسی صورت چھوٹ دے دوں ان سے ڈیل کر دوں اس سے بڑی اس ملک سے کبھی غداری نہیں ہوگی نوجواروں آپ نے آپ نے میری ٹیم بننا ہے اور میں آپ کو ان ڈاکھو کا مقابلہ کر کے دکھاؤں گا